دراما سیریل نور جہاں کے نیکسٹ اپیسورس میں آپ دیکھیں گے نور جہاں نے تو ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور یہ سنبل بھی ظلم سہنے میں کمی نہیں کر رہی سنبل کی سوتن نہ صرف اس گھر میں آئی ہے بلکہ اس کا بچہ بھی مگر اس سے زیادہ ستم و ذریفی تو تب ہوئی جب نور جہاں نے اس کے کام کرنے کو بھی کہہ دیا سنبل کو دوسری طرف سفیر بہت آتا ہے کمرے سے آپ کے لئے کچھ لاؤں سنبل کہتی ہے آپ کچھ کھائیں گے یا ناشتہ کریں گے تو سفیر اسی وقت گسے سے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو تم کر رہی ہونا یہ تمہیں گھر سے نکلوائے گا اس کے بعد تو سنبل کی ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں کمرے میں جا کر زاروں کتار روتی ہے کچھ ہی وقت بیٹھنے کے بعد نور بانو اس کے پاس آتی ہے اسے تسلی دیتی ہے تو سنبل کہتی ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں یہاں پر کر کیا رہی ہوں میں نکلنا چاہتی ہوں اس گھر سے باہر نکل کر کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی ہوں ایک طرف سے نور بانو نے سمجھایا تو دوسری طرف یہ سفیر نہ دیکھو سنبل امہ کے سامنے بیٹھ کا تم خود جواب دوگی تو دوسری طرف یہ جو ماہ بار بار انسسٹ کرتی ہے جو پوچھتی ہے سفیر سے کہ امہ سے انہوں نے سنبل کے بارے میں بات کی اگر انہوں نے انکار کیا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی اب ایسا کیسے یہ نور جہاں ہونے دے سکتی ہے اپنی انا قدمے میں رکھ کر تو اسے واپس لے کر آئی ہے تو پھر آخر اس سنبل نے حمدکار ہی لی بات کرتی ہے نور جہاں سے کہ میں نے ازاد ہونا ہے اس گھر سے جانا ہے مگر یہ نور جہاں تو اسے احسان جتا رہی ہوتی ہے بلکہ اسے ڈراتی ہے اچھی اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں جب انہوں نے گھر سے نکلنا پڑتا ہے اور نور جہاں کا اس پر گصہ ہی ہوتا ہے کہ یہ میرے سامنے بولی کیسے اسے اتنی حمد دی کس نے مگر اب اس نور جہاں اکڑ عورت کو اب سیدھا کرے گی یہ ماہا ماہا سنبل کو طلاق گلوا کے ہی رہے گی اور یہ ہی وہ آخر کار ازاد ہو جائے گی کیونکہ عورت کمزور نہیں ہوتی اسے کمزور بنا دیا جاتا ہے کبھی یہ معاشرہ تو کبھی یہ اپنے رشتے دار مزید ڈراما ریویوز دیکھنے کے لیے جڑے رہے ورل ٹی وی ڈراما کے ساتھ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسان دے یہ جلدی سے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ مزید اپ ڈیٹس آپ تک پوائنٹی رہے آپ نہ رکھی خیال ہمیں دیجئے اجازت پھی مان اللہ